جی یہاں پہ ابھی ریسنٹلی جب یہ تحریک آیا ہے تو ان کا ایک کمیٹی بنا ہے تو یہ لوگ جب گئے ہیں چیف سیکٹری کے طرف ان سے ملنے تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو مزہ سر کراسنگ ہے تو یہ بنیادی طور پہ وفاق کیات میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہاں سے یہ حل نہیں ہوتا ہے تو یقیناً یہ تحریک اسلامباد کی طرف بھی رجوع کر سکتی ہے میرا نام شیرباز بلوچ اور میں بی ایس او کا مرکزی وائس چیئرمنٹ بنیادی طور پہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے یا یہ پہلا مسئلہ تو نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پورے بلوستان بر میں مسلسل کبھی تربت بارڈر بند ہوتا ہے تو کبھی پنجگور بارڈر بند کیا جاتا ہے تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پہلی بار یہ مسئلہ نہیں ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے تو یقیناً بلوستان کے اندر اسی فیصد سے زیادہ لوگ اسی بارڈر پہ منسلک ہیں ان کا تمام روزگار اسی بارڈر پہ ہی چلتا ہے اگر یہاں پہ یہ بارڈر کو بند کیا جاتا ہے تو اجتماعی طور پہ پورے بلوستان کے اندر بلوستان کے لوگوں کا ایک قتل حام ہے تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو مسئلہ ہے اگر یہ حل نہیں ہوتا ہے تو اس کا خامخہ ایفیکس کو اٹھا تک آئیں گے اس کے ایفیکس خامخہ بڑے بڑے شہروں تک بھی پہنچ جائیں گے اب ہمیں بنیادی طور پہ اس تحریک کو اس تحریک کو ہمیں اس حد تک پہنچانی چاہیے کہ یہ تمام کے تمام بلوستان کے مسئلوں کو جاگر کر سکے اور پورے بلوستان کا جو اجتماعی مسئلہ ہے اس کو اجتماعی طور پہ عل کرنے کا ایک لائے عمل دیں بہت شکریہ